جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے آہ ویج بورڈ ایوارڈ کا جو چیرمن ہے انہوں ان کا ریزائن آیا تھا پہلے ہم نے درمیان میں آہ اس میں راوف مجسس عبدالروف صاحب کو پوائنٹ کیا تھا بعد میں آہ ان کا ان کے بجائے آپ آج جو ہے مجسسس حسنات احمد خان صاحب جو ہے وہ اب ویج بورڈ کے آہ چیرمن جو ہیں وہ ہوں گے اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ پرائیوٹیزیشن بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی پرائیوٹیزیشن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیلحال جو پی آئی اے ہے سٹیل مل ہے ان کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے ابھی پرائیوٹیزیشن سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ ان کو ری سٹرکچر کرنا ضروری ہے اگر ری سٹرکچر نہیں کریں گے تو ان کو فیلحال ان کی جو ان کو جو ان کی جو فروخت ہے وہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی لہٰذا جو اس وقت پرائیوٹیزیشن کے لیے پروجیکٹس پیش کیا جا رہے ہیں ان میں ایس ایمی بینک لیمیٹیڈ شامل ہے فرس ٹو وومن بینک لیمیٹیڈ شامل ہے اس کے ساتھ بارہ سو تیتیس میگا وارٹ کا بلو کی پاور پلانٹ اس کو بھی پرائیوٹیز کیا جا رہا ہے بارہ سو تیس میگا وارٹ کا حویلی بہادر پاور پلانٹ ہے اس کو بھی پرائیوٹیز کیا جا رہا ہے جناہ کنونشن سینٹر یہ جو کنونشن سینٹر ہے ہمارا اسلام آباد کا یہ بلکل ایک جو ہے وہ سفید ہاتھی ہیں ان میں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ باقی وہ بیلڈنگ جو ہے ان کو یوز نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتا بلکل ان کا اور وہ ان کو ان کے فریاسک پیسے خرج کرتی ہے بلکل کو تک نہیں بنتی سو جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد کو بھی جو ہے وہ پرائیوٹیزیشن کے لیے پیش کیا جا رہا ہے لاکھڑا کول مائنز جو آپ کے لاکھڑا کول ڈویلیمنٹ آتھاریٹی ہے کمپنی ہے اس کو بھی فروک کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سرویسز انٹرنیکشنل ہوتیل لاہور بہت اسے سے یہ بھی ایک مینڈنگ پروجیکٹ ہے اس کو بھی سرویسز ہوتیل کو بھی بیچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ماری پیٹرولیوم لیمیٹڈ اس میں جو باقی شیئرز ہیں ماری میں وہ بھی ہم حکومت جو ہے وہ انویسٹ کر رہی ہے اور یہ جو کمپنیز ہیں اور یہ جو ادارے ہیں ان کو فروک کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے مختون خسرو مختیار صاحب کو جو ہے آپ اندامینٹہیں جو بھلا لیں تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ملاقات ہوئی پرویز کھٹک صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے جس میں منسٹر صاحب شامل تھے انٹریئر کے میں شامل تھا اس کے علاوہ ڈاکٹر شیری مزاری شامل تھیں اس کے علاوہ آمد ڈوگر صاحب شامل تھے علی محمد صاحب شامل تھے ہماری ملاقات ہوئی ہے بلاول بٹو زرداری صاحب سے اور پی ایم ایل این کے سربراہ شہباز شریف صاحب سے ان کو ہم نے جو ایک دھرنا چل رہا ہے کچھ اناثر کی طرف سے اس کے اوپر پورا بریف کیا ہے ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس وقت کل پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح سے قوم کو اعتماد میں لیا تھا اس کے اوپر ہم نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پوریہ پاکستان اس وقت اس معاملے میں جو ہے وہ کٹھا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر جو سٹریٹیجی ہے اس کو آگے دکھے بنائے جائے گا اور اپوزیشن نے ہمیں اس میں پورے تعاون کا یقین دلایا ہے اور انشاءاللہ جو بھی سٹریٹیجی بنے گی وہ اپوزیشن کی ہم مدد سے لے کے چلیں گے لی مختلوم صاحب صاحبی ان دا مین ٹائم ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جو سی پیک کے متعلق معاملات ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ سے کچھ دیر قبل اور کچھ دیر بعد اور مختلوم خسرو بختیار صاحب بھی کہ کچھ دیر بعد جو ہیں انہوں نے روانہ ہونا ہے چین پہلے جو چین کے دورے سے متعلق معاملات ہیں اور جو سی پیک ہے اس سے مختلوم صاحب جو ہے وہ آپ کو اعتماد ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو علم ہے پاک چین تعلقات کئی دہیوں پہ محیط ہے